تم سے آج میں ایک بات کہتا ہوں تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہونا بند کرو کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں تمہارے لیے ہیں ہی نہیں اور ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اپنے آپ کو نہ تو پربھاوت کرو اور نہ ہی تمہارے اوپر ان ساب باتوں کا کوئی اثر ہونا چاہیے کیونکہ یہ باتیں تمہاری دن چریا میں بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں اور پھر تمہارے خود کے کام رک جاتے ہیں وہ کام جو تمہارے لیے بہت ضروری بھی ہے اور تمہاری پرگتی کے لیے میں نے ان کو چنکا رکھا ہے اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنے آپ کو پریشان کرنا بند کرو اور میں ایک بات تم سے کہتا ہوں کون کیا کر رہا ہے کون کیا کرے گا یہ سب باتیں تم خود سوچنے کی بجائیں مجھ پر چھوڑ دو تو بہتر ہوگا کیونکہ کس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اور کس نے تمہارے ساتھ کتنی نائنصافی کی ہے یہ سب میں نے دیکھا بھی ہے اور میں دیکھ بھی رہا ہوں اور ان سب چیزوں کا حساب میں تمہارے سامنے ہی لے کر آوں گا تمہیں بھی پتا چلے گا اور باقی سب کو بھی پتا چلے گا میں سب کو دکھاؤں گا میں دکھا بھی رہا ہوں لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تم سے بار بار کہتا ہوں کہ تمہارا دھیان تمہارے اپنے کام سے بھٹکنا نہیں چاہیے کیونکہ تم اپنے کام میں دھیان دو باقی سب چیزیں تم مجھ پر چھوڑ دو میں نے تمہارے لیے جو چیزیں سنسچت کر رکھی ہیں تمہارے لیے صرف وہی جروری ہونی چاہیے آج میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بہت پریشان ہو جاتے ہو ایسا نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تمہارے اوپا جو گزری ہے اور تمہیں جس طریقے سے تمہارے اپنوں نے نیچہ دکھایا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی اور ہوتا تو ٹوٹ جاتا لیکن تم ٹوٹے نہیں تم بکھرے نہیں تم نے خود کو سمحالا اور تم ڈٹ کر کھڑے رہے تمہارا آتم بشواس کبھی ٹوٹا نہیں اور یہی بات میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ بات تمہیں بہت انوکھی ہے اور جب تمہیں اتنی ساری پرتبھائیں ہیں تو پھر اپنے آپ کو کمزور مت پڑھنے دو کیونکہ تم کمزور ہونے کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہو اگر تم کمزور پڑھ جاؤگے تو تم خود بتاؤ میں کس کو سمحالوں گا میں کس کی دیکھ بھال کروں گا میں بار بار تم سے کہتا ہوں کہ تم بہت مجبوط ہو اور اسی مجبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو کیونکہ تم میں جو پرتبھا ہے وہ پرتبھا ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے تو اپنی پرتبھا کو ہمیشہ نکھار کر رکھو ہمیشہ سمحال کر رکھو کیونکہ تمہاری پرتبھا ہی تمہیں کل کے دن ایک سورج کی طرح چمکنے کی اور اگرسر کرے گی اور یاد رکھنا کہ میں ان سب چیزوں میں تمہارا سیوگ کروں گا تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا تو میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اس لئے تم سے کہتا ہوں کہ نہ تو بے وجہ پریشان ہو نہ ہی اپنے آپ کو پریشان کرو اور نہ ہی کسی کی باتوں میں اپنے آپ کو پربھاوت کرو کیونکہ کسی کی باتیں تمہیں پربھاوت نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارے آس پاس میں ہوتا ہوں تمہارے آس پاس میں ہمیشہ ایک ایسا کوج بنا کے رکھتا ہوں جس کوج کی اندر وہی پرویش کر سکتا ہے جس کو میں ازازت دوں گا تو اس لئے تم سیف ہو سرکشت ہو خوش رہو ہمیشہ خوش رہو